دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مایکروسوفٹ ایکسل میں آٹومیٹک بل کس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ نے جس آئیٹم نمبر لکھنا ہے اس آئیٹم نمبر کی ڈیٹیلز آٹومیٹلی آ جائے گی میں یہاں پر آئیٹم نمبر لکھتا ہوں 101 تو آپ دیکھیں گے کہ آئیٹم کا نام بھی آگیا ہے اور اس کا ریٹ بھی آگیا ہے ایسے میں یہاں پر لکھتا ہوں 105 تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گی آئیٹم کا نام بھی آگیا ہے اور اس کا ریٹ بھی آگیا ہے ٹھیک ہے پھر میں یہاں پر لکھتا ہوں 110 تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گی آئیٹم کا نام بھی آگیا ہے اس کا ریٹ بھی آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کونٹٹی لکھنی ہے کتنی کونٹٹی آپ کسٹمر کو دے رہے ہیں کتنی کونٹٹی میں آپ آئیٹم دے رہے ہیں آپ نے quantity لکھنی اس کے بعد یہاں پر amount automatically آ جائے گی پھر یہاں پر جو total build بن رہا ہوگا وہ بھی یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے excel ہے یہاں پر آپ نے وہ amount لکھنی ہے جو آپ کو customer پر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر simply amount انٹر کر دینی ہے تو یہاں پر اگر کوئی pending گواہ تو وہ یہاں پر pending بھی show کر دے گا چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح automatic آپ build مائکروسوفٹ ایکسل میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مزید آگے بننے سے پہلے تمام دوستو سے گزار رہا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ دیگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پیس کرنے تو میں آجاتا ہوں شیٹ نمبر ٹو پہ یہاں پر میں نے ایک design بنا رکھا ہے build کا same اس build کی copy لے رکھئے ٹھیک ہے آپ اپنے build کا design اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آ رہا ہے name ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے customer کا name لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد date والے سل میں آپ نے کیا کرنا ہے simply two day کا جو ہے وہ function لگانے two day کا function لگانے یہاں سے کیا ہوگا کہ جو اس دن date ہوگی وہ automatically آ جائے گی آپ کو بار بار date لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی next day جب آپ اس file کو کھولیں گے تو یہ date automatically change ہو جائے گی جو آپ کے system میں date ہوگی وہی date یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہاں پر item number لکھیں تو item name اور rate automatically یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک sheet میں اس طرح سے design بنا لینا ہے format بنا لینا ہے بل کا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دوسری sheet میں آپ کی جتنی بھی items ہیں آپ کی جتنی بھی products ہیں ان کی ایک list بنا لینے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان کا rate بھی لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک الگ sheet میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ان کو ایک unique جو ہے وہ item number بھی دیدنا ہے item code بھی دیدنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے list بنا لینے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لگائیں گے formula of the lookup جس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم یہاں پر item لکھیں گے اس details یہاں پر automatically آ جائیں گے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں we lookup formula لگا لیتا ہوں we lookup ٹھیک ہے جب ہم we lookup formula لگائیں گے تو اس کے جو argument ہے اس میں سب سے پہلا جو argument آ رہا ہے وہ آ رہا ہے lookup value کس کی value نکالنی ہے اس کی value نکالنی ہے ٹھیک ہے یعنی جو ہم item number لکھیں اس کا نام یہاں پر آ جائے گے ٹھیک ہے comma press کریں گے تو یہاں پر آئے گا جی table array table array میں آپ نے کیا کرنا ہے جو دوسرا argument ہے table array یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس sheet پر چلے جانا ہے جس sheet پر آپ نے product کی list بنائی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے ٹھیک ہے اور f4 press کرتے کیا کرنا ہے log کرنا ہے تاکہ جب ہم formula کو نیچے drag کریں گے تو ہمارا formula غلط نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد comma لگانا ہے ٹھیک ہے comma لگانے کے بعد تیسا argument آ رہا ہے column index number یعنی کس column سے ہم نے data کو اٹھانا ہے یہ we lookup formula پوچھ رہا ہے کس column سے میں data pick کروں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں total 3 column ہے ایک ہے item number کا دوسرا ہے item name اور تیسا ہے rate ٹھیک ہے تو item name کس column میں آ رہا ہے دوسرے column ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد comma لگانے کے بعد exact match لگانا ہے bracket بند کر کے interpress کرنا ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا جی item name آ جائے گا اب اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر click کرنا ہے اور اس formula کو نیچے drag کر لینا ٹھیک ہے جب آپ drag کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جس cell میں item number لکھا ہوا ہے اس سے next cell میں item کا name تو آ رہا ہے لیکن یہاں پر item number نہیں لکھے ہوئے وہاں پر کیا کر رہا ہے یہ error show کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر relookup سے پہلے if error لگا دیں گے if error کا function لگا دیں گے ٹھیک ہے if error اور last پر کیا کریں گے کومہ لگانے کے بعد blank کر دیں گے double quotation لگا دیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس کی value sound ہو جائے تو وہ یہاں پر لے آئے اگر نہیں ہے تو کوئی error show نہ ہو blank cell ہو جائے تو میں interface کرتا ہوں اب نیچے اس کو میں کیا کرتا ہوں drag کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ساری کیساری errors ہیں یہ چری جائیں گے سبھی cells ٹھیک ہے یہ صاف ہو گئے کلک کرنا ہے اور ctrl c پرس کر کے اس کو کیا کرنا ہے copy کرنا ہے اور یہاں پر کیا کرنا ہے paste کرنا ہے یہاں پر ہم تھوڑی سی changing کریں گے جب آپ اس cell پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں e9 آ رہا ہے جبکہ ہم نے یہاں پر کیا select کیا تھا d9 تو اس کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے e9 کی جگہ پر d9 کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا changing کرنی ہے کہ یہ جو list ہم نے بنائی تھی اس میں دوسرے نمبر پر کیا تھا item name اور تیسے نمبر پر کیا تھا تیسے column میں کیا تھا rate تو یہاں پر ہم دو کی بجائے کیا کر دیں گے تین کر دیں گے اس سے کیا ہوگا یہاں پر rate آجے گا کسی طرح اس کو کیا کرنے گے نیچے drag کرنے ٹھیک ہے یہ drag ہوگا اب یہاں پر سبی جو cells ہیں یہاں پر formula apply ہو چکا اب جیسے ہی میں یہاں پر item number لکھوں گا یہ automatically item کے name اور rate یہاں پر نکال دیں گے یہ آگے آگے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر quantity لکھنی ہے میں اس کی quantity لکھتا ہوں one two one five five two اس کے بعد یہاں پر لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ quantity آگئی اب ہم نے یہاں پر amount لے کیا نہیں تو amount لانے کے لیے ہم simply کیا کریں گے ان دونوں cells کو کیا کرنے گے multiply کرنے میں یہاں پر کر لیتا ہوں equal this cell multiplied by this cell کرنے اور اس کو نیچے تک کیا کرنے گا یہاں پر بھی آپ دیکھیں جہاں تک تو data ہے وہاں تک تو یہ صحیح error آ رہے اس سے نیچے error آ رہے یہاں پر کیا کریں گے if error کریں گے میں یہاں پر کرتا ہوں جی if error ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بار میں دونوں میں کوئی بھی value نہیں ہوتی تو cell blank رہے enterprise کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گے جب میں drag کروں گا تو سارے cells blank ہو جائیں گے formula یہاں پر لگا ہو ہے یہ کام ہو گیا اب ہمیں چاہئے یہاں پر total بھی اس کے لیے ہم کیا کر لیں گے سرم کا formula لگا دیں آپ manually بھی سرم کا formula لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ equal سرم ٹھیک ہے اس طرح سے بھی لگا سکتے آپ نے range ایسے select کر لینی ہے اور bracket بند کر دیں اور enterprise کر تو یہاں پر total bill آ جائے گا اس کا shortcut بھی ہے آپ سمپلی کیا کریں جس cell میں آپ سمجھ جاتے ہیں وہاں پر click کر کے آپ equal press کر رہے ساری کی select ہو جائے اس کے بعد آپ میں کیا کر جائے ہے انٹر پیس کر رہے ہے یہاں پر total bill آ جائے گا اب یہاں پر جو amount paid ہے یہاں پر کوئی بھی formula نہیں لگنا ہے یہاں پر آپ نے manually type کرنا ہے کتنی amount customer نے pay کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نکھ ہوں جی 25500 ٹھیک ہے اور یہاں پر remaining میں کیا کریں گے equal this cell یعنی total bill minus کر دیں گے جتنا paid ہوا ہے یہاں پر کیا آجے گا جی remaining آجے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر کیا کریں item number لکھتے جائیں ٹھیک ہے یہاں پر item کا name آتا جائے گا quantity لکھیں یہاں پر bill automatically بنتا جائے گا جیسے یہاں پر لکھیں گے amount paid یہاں پر کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو اس طرح simply آپ ایک فرمولا استعمال کر Microsoft Excel میں automatic bill بنا سکتے ہیں اگر آپ کھوٹی سی shop ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کے پاس جو items ہیں ان کی قدار 100 200 300 تک ہے تو آپ اس طرح سے customer کو bill print کر کے دے سکتے ہیں